ہی میرے پیارے دہائیوں ہی کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے لگا آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کرتے اللہ پاتہ آپ کے تمام صغیرہ تبیرہ گناہوں کو معاف کرتے آمین آمین آج جو میں آپ کے ساتھ تڑھائیے کرائی ہوں وظیفہ لے کرائی ہوں بہت ناراب ہے بہت آلہ ہے لیکن یہ ان بہنوں کے لیے ہے یا ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے بیوی ناراض ہو جاتی ہیں ان کو راضی کرنا یا جن کے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں ان کو راضی کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بہن یا بھائی کے ساتھ انس طرح میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اپنے عزیز و قارب کا مسئلہ ہے تو آپ نے تو سب سے پہلے دنیا آپ کو اس کا طریقہ جو ایک عورت ہے اس کے لیے بتاؤں گی کہ اگر کسی بہن کا شوہر ناراض ہو وہ اپنے شوہر کو جو آیات ہے جو سکرین پر چل رہی ہے وہ لکھ کر تو پہلے آپ اس کو اتار لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے مٹھائی پر دم کر کے اس آیات مبارکہ ورد کر کے صرف اور صرف تیتیس مرتبہ تو آپ یہ مٹھائی یا مٹھائی یا کوئی بھی چیز آپ گھر میں بنائیں اور اپنے شوہر کو کھنائیں تو انشاءاللہ تمام ناراض کے دور ہو جائے گی اللہ کے کلام میں بہت بڑی برکت ہے آپ کرتے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تو یہ لازمن کیجئے گا یہ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں تو یہ میں نے جو ہے بہن کے لئے بتایا ہے یعنی کہ جو عورت ہے یعنی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لئے کر سکتے ہیں وہ منا ناسی سے لے کر تو ٹھیک ہے تو الازابی ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے شدید الازاب تک ٹھیک ہے آپ نے یہ سکرین پر جو دعا چل دیو ہے یہاں تک پڑھیں گے اچھا اب آجا آپ شوہر کی طرف ٹھیک ہے تو شوہر کیا کریں کہ بس پڑھ کر یہ آیات کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنی بیوی کی طرف خوک مار دے تو بیوی بلکل ٹھیک ہو جائے گی کوئی ناراضگی کوئی دکھ تکلیف کوئی ایسی گھر میں بدمس کی پیدا نہیں ہوگی اور اگر کوئی اپنے جو ہیں عزیز و قارب ہیں وہ دور ہیں ان کو منعنا جاتا ہے تو سات دن جنمل کریں گے سات دن کا عمل اس طرح ہے کہ صرف آپ نے کرنا کیا ہے اپنی آنکھوں کے آنکھوں کو بند کریں ان کا تصور کریں ٹھیک ہے تو ان کی تصور ملا کر ان کو یہ جو آیاتیں مبارک کے ہیں تو اس کی پھوک مار دے تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی رنجش ہوگی اور جتنی بھی اس قسم کی مطلب کے بعد ہوگی کہ وہ ناراض ہیں یا وہ نہیں مانتے ٹھیک ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی یہ بہت نایاب نسکہ ہے تو اس ایک بات یاد رکھیں گا اس کو غلط کام کے لئے استعمال نہ کریں اچھے کاموں کے لئے آپ اس کو استعمال کریں اچھے کاموں کے لئے اس کو لائیں اپنے عزیز و قارب کو منانے کے بہت نایاب اللہ پاک نے طریقے قرآن پاک سے جو ہے قرآن پاک کے نسکے ہیں وہ عطا فرمائے ہیں آپ یہ کیجئے گا تو آپ دیکھئے گا کہ اپنی جلدی آپ چھوز زندگی بھی دیکھیں اگر آپ اسے کو مناتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسے نایاب نسکے ہیں کہ فوراں ہی اثر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہی نازمان کیجئے گا غلط کام کا تمہیں آپ کو کبھی بھی نہیں کروں گے اور نہ ہی شریعت کے خلاف جانے دوں گے اگر آپ نے اپنے کسی حدلے کے چاہنے والے کے لئے کرنا ہے یا کوئی بہن بھائی اتنا مجھور ہے یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے تو پلیز پہلے ہمیں بتائیں تو پھر یہ عمل کیجئے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں بتائیں تاکہ میں اگر کوئی آپ کی غلطی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو یہ شریعت کے خلاف کو آپ چاہ رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا جائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا سکرین جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ آیات اس پر لکھی ہیں وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ